بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے ایک بار بیسک سے وابس ہم شروع کریں گے اس لیکچر کو مش مت کریے گا اور جو لوگ بھی جڑے ہیں پلیز اس ویڈیو کو پلیز شیئر کر دیجئے ابھی ابھی بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے اور یہ لیکچر کوئی بھی نہیں کرواتا یہ چیز ہے کوئی بھی نہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے آپ کو اتنا ڈیپٹ میں کسی نے اتنا بتایا نہیں ہوگا اتنا آج اپنے دیکھیں گے اس کو تو سب سے پہلا پرنسپل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا انڈین کلاسیکل میوزک کا جو بیس ہے وہ ہے بلاول that is natural notes میں آگے ریاض کی ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا 15 اپریل کی جو میرے بعد کے لیکچر ہوں گے وہ پریکٹیکل ہوں گے ایک دم ابھی صرف چیزوں کو جان رہے جو ہم بعد میں اپلائے کرنے والے جن چیزوں کو آپ نوٹ بھی کر لیجے گا یہ نوٹس آپ کو میرے پیج پہ مل جائیں گے روحیت کٹالیا موسیق ایک ایڈ بھی فیس بک پیج ہے میرا اس پہ آپ اس کو نوٹ جاروب کر لیجے گا میں ایک ایک چیز خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں میں کم سے کم اتنا تو آپ سے امید کروں گا کہ آپ اس کو اپنی کوپی میں اتار لیں پہلا ہمارا جو بے سکیل ہے that is بلاول جس کا ہم کہتے ہیں شلد سکتک جس میں کسی بھی سور کی ملاوٹ نہ ہو پھر اسی سے میں نے آپ کو نو سکیلز بتا دیتے ہیں یہ میرا پہلا پرنسپل ہے انڈین کلاسیکل میوزک دوسرا پرنسپل میں نے آپ سے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک راگ پانچ سور سے کم کی نہیں ہو سکتی اور سات سور سے زیادہ کی نہیں ہو سکتی پرنسپل میں لکشن ہوتے ہیں جیسے ہمارا جو شریر ہے وہ پانچ تتبوں کو بنا ہوئے جلوائیو اگنی پرتوی آکاش اس کی پرکار راگ بھی کنی چیزوں کی کنی تتبوں کی بنی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں آرو آمرو باتی سمباتی انو باتی پکڑ اس کا نیاز کا سور کیا ہوگا اس کی پاس کی راگ کونسی ہوگی سمجھا رہا آپ کو کیا اس کا رس ہے یہ ساری دس چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی لیکچر نمبر پائیف میں جو ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے آپ اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں یہ تین لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھی پھر میں نے آپ کو بتایا تھا وادی اور سموادی میں منیمم تین سور کا گیپ ہونے ضروری ہے اس کا مطلب اگر گھ وادی ہے تو سموادی پہ نہیں ہو سکتا تو گھ وادی ہے تو سموادی یا تو دھا ہوگا یا نہیں ہوگا اور ویسے ہی ہوتا ہے وادی سور کیا ہے یہ میں نے آپ کو لکشن میں بتایا ہے راجہ سور سموادی سور منتری سور اب ان دو سوروں کو ساتھ دباتے ہیں تو کند پر یہ دھانی سور نہیں دیتی جس کو کہتے سمواد انٹین کلاسیکل میں سب سے اچھا سمواد کس کا ہوتا ہے ساپ پا دیکھیں میں آپ بھی بجا کے بتاتا ہوں اگر میں بند کر دوں یہ دیکھیں آپ یہ جو دھانی سنائی دے رہی ہے سا اور پا کی جو دھانی یہ سب سے اچھا سمواد مانا جاتا ہے دوسرا سمواد سا اور مو کا تو وادی اور سموادی میں یا تو تین سور کا گہ پہ یا چار سور کا گہ پہ یا پھر ساپ پا اب اگر میں اب میں ایسی راگ لے رہا ہوں جس کا وادی سور ہے گھا اور سموادی ہے جیسے میں ایک راگ کروں گا راگ گھوپالی تب اس کا وادی کا سموادی ہے اب دونوں کو ساتھ بجاؤں تو کند پر یہ دھانی جس تو سمواد کہتے ہیں وہ سنائی دے گی اس کو کہتا ہوں سمواد سمجھ آرہا یا پھر آپ لے لیجے رے اور پا وادی ہے سموادی پا ہے تو اس کو میں کہتا ہوں سمواد تو وادی اور سموادی میں منیمم تین سور کا گہ پہ یا پھر چار سور کا گہ پہ مطلب اس کا مطلب یہ آپ تو سمپل سی بات جان لیجئے اگر وادی میرا رے ہے تو سموادی یا تو پا ہوگا یا دھا ہوگا سموادی ماں نہیں ہو سکتا اگر وادی کا ہے تو سموادی یا تو دھا ہوگا یا پھر نی ہوگا clear ہے اگر وادی ماں ہے تو سموادی یا تو سا ہوگا obviously صحیح ہوگا clear ہے کبھی بھی دھیان نہ کیے کہ کبھی بھی نی کہ تی برما وادی سور نہیں ہو سکتے کبھی بھی یہ کیوں آگے آپ کو بتاؤں گا ابھی صرف آپ نوٹ کر کے رکھیجے کہ کبھی بھی نی اور تی برما وادی سور نہیں ہو سکتے clear پھر میں ابھی آ جاتا ہوں اپنے پانچوے پرنسپل پہ یہ کہتا ہے کہ وادی سور اگر میرا پوروانگ میں ہے تو سموادی میرا اترانگ میں ہوگا اگر وادی اترانگ میں ہے تو سموادی پوروانگ میں ہوگا اترانگ پوروانگ میں نے آپ کو بتا دیا سارے گاما یہ میرا پوروانگ ہے پادھا نیسا یہ میرا اترانگ ہے اب ایکزامپل میں ایکزامپل لیتا ہوں راگ یمن کا وادی سور ہے گو گو کہا رہا ہے میرا پوروانگ میں تو نی نہ آ رہا ہے اترانگ میں ٹھیک ہے اب ایک راگ کروں گا راگ دیش کا وادی اس کا ہے دھا سموادی ہے گو اس کا وادی کہا رہا ہے اترانگ میں اترانگ میں سب تک کے دو پانٹے پوروانگ اترانگ پوروانگ کہے سارے گاما اترانگ کہے پادھا نیسا تو وادی پوروانگ میں تو سموادی اترانگ میں ہوگا اگر وادی اترانگ تو سموادی پوروانگ میں ہوگا ٹھیک ہے اب راگ ایک اور اقزامپل دیتا ہوں راگ اہلے بلاول اس کا وادی سورہ دھا شد دھوت وہ کہا رہے اترانگ میں تو سموادی کہا رہے پوروانگ میں راگ درباری وادی سورہ رے کہا رہے پوروانگ سموادی پا کہا رہے اترا ہوتا ہے یہ میرا پانچواہ پرنسیپل کلیر ہے پورٹس سیک آف مینٹیننگ دکھ سیمیٹری ایک کمبینیشن ایک بیلنس بنانے کے لیے ہوتا ہی ہے چیز یہ کیوں ہوتی ہے جب میں آپ کو سوندر بے شاستر پڑھوں گا ایسی ایسی چیزیں آپ کو پتا چلیں گے آپ بولوگی کیا میوزک یہ بھی میوزک ہوتا ہے یہ چیز کوئی بتاتا نہیں کیوں کیونکہ ہماری جو یونیوارسٹیز اور انسٹیٹیوشن کچھ بتاؤں گا جتہ بھی میں نے پریکٹیکل ایکسپیڈینس لیا آپ نے شوز سے میں نے انسٹیٹیوشنز میں سیکھا ہے سنسکھاؤنوں میں سیکھا ہے پرٹیکلر گروہوں کے پاس بھی گیا ہوا ہے جتہ بھی سیکھا آپ کو سارا گیاں میں اسی چینل کے مادیم سے دوں گا and this is music for all جو لائٹ سنگنگ کرتے ہیں بولیوڈ گانا چاہتے ہیں بولیں گے صاحب یہ کلاسیکل کلاسیکل ہمیں سمائن نہیں آتا تو آپ تھوڑا بہت اس کا گیاں لے بھی لیں گے تو آپ کو آپ کی لائٹ سنگنگ میں بہت help مل جائے گی اور جو کلاسیکل جو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لئے تو ہی ایمپورٹنٹ جو ڈگری ڈپلومہ کر رہے ہیں ان کے لئے تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو اگر آگے ڈپلومہ یا ڈگری لینی ہے اس میں تو اس کے لئے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کو نیٹ کی تیاری گھنی آگے پروفیشنل اگزامز کے لئے جانا ہے رپی ایس سی کی تیاری گھنی ہے موسٹ میں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ لیکچر ہے ان چیزوں کو موسٹ کا سٹوڈنٹ اگنور کر دیتا ہے جبکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں پریکٹیکل موسٹ میں کام آنے والی ہے میں آپ کو خود پریکٹیکل اس کے میں لیکچر ڈیمونسٹریشن دوں گا کہ کیسے یہ چیزیں کام آتی ہیں ابھی صرف آپ چیزوں کو سنتے رہیے چھٹی چیز بتائیں راگ میں سنترتا لانے کے لئے ویوادی سور کا پریوب ہو جاتا ہے یہ میرا سکتھ ستھانت بتا رہوں سکتھ پرینسپل سنیے گا بہت دیان سے پرینسپل آف ایس تھیکس سوندر وی شاستر کا اگنیا میں ویروتہ باس کونٹرڈکشن اب آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں آپ بھیڑ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھیڑ میں آپ کو ساتھ پوٹ کا انسان دیکھ جائے آپ دیکھو گو اگرہ کتہ لمبا ایک آپ کو لگے گا نا اسچرے چکل ویسے ہی راگ میں جو سر نہیں لگ رہا لیکن آپ لگا دو تو ایک سندرتا کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے لیکن کچھ حد تک ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو ایک راگ ہے راگ بھیہاگ وہ کون سے تھاٹ سے بنتا ہے تھاٹ بلاول اس کا مطلب سارے سر کیا لگیں گے میرے شد پہلا پرنسپل شد سب تک میرا بلاول ہے نیچرل نیچر سکیل کیا ہے میرا بلاول اس سے جو راگ بنے گا اس میں سارے سور کیا ہوں گے شد پرنتو لیکن کن تو پرنتو بندو اس میں تی برمہ کا پریوگ میں ایسا ویبادی یوز کر دوں اب دیکھو سندرتا دیکھو آپ کیسے بنتی ہے ہلکا سا ٹچ لگا دیا میں نے تیبرمہ کا سندر تھا پڑھانے کے لئے راگ میں لگ دینا راگ کا شترو سور ہے کونسا راگ میں لگنی راہ پھر بھی میں لگا رہا ہوں کیوں سندر تھا پڑھ رہی ہے سلیہ اور کم ماترہ میں لگا رہا ہوں اب یہ ماں ماں کو چڑھا دیا تیبر کر دیا پہ گاما شت تو لگتا ہے گا تو یہ تو میرا سکھ پرنسپل کیا کہتا ہے بیوادی سر کا پریوگ راہ کی سندر تھا پڑھانے کے لئے کر دیتے ہیں آپ کو چار بہنیں راگیں چار بہنیں کونسی؟ امیر، کدار، کاموت، چھائے نٹ یہ کلیان تھاٹ کے راگیں ہیں اچھے سے ہمیں بہر ڈیٹیل میں کروں گا آپ کو اس پہ بیسٹ گولی وڈ سانگ سے بھی کروں گا آپ کو میں آپ کو مزا آ جائے گا بولوگی کیا بات ہے اور یہ میزک ہے آپ میں امم کچھ سا آ جائے گا کلاسیکل کو ریلیٹڈ کلاسیکل سے آپ کو پیار نہ ہو جائے تو آپ میرے پر بولنا بیکوز یہ بیس ہے ہمارے میوزک کا اس کو ہم اگنار نہیں کر سکتے ہیں اب اس میں کومل لی کا ایزا بیوادی یوز ہوا ہے آپ مارو بیہاگ راگ لیجئے مارو بیہاگ راگ کلیان تھاٹ سے بنتی ہے کلیان تھاٹ موت تیبر بتایا تھا میں نے دس سکیلز بتایا تھے آپ کو اس پہ موت تیبر ہے لیکن اب موت تیبر لگنا چاہیے لیکن شد موقع پری ہو گیا اس میں یہ راگ مارو بھی راگ ہے اب سامان شد موقع یوز کر دیا میں نے سامان شد موقع پری ہو گیا اس میں تو یہ ہے تو راگ کی اگر سندرتہ اگر بڑھ رہی ہے تو بیوادی سور کو الک پریوب ہو جاتا ہے یہ میرا سکس پرنسپل ہے اوکی سہم پرنسپل میں نے بتایا کہ راگوں کو تین پارٹس میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے ویسے تو کلاسیفیکیشن کے لیے ہمارے کتے تھارٹس دے رکھیں دس لیکن سور اور سمیں کے حساب سے دھیان سے سنیے کہ ایک دم سور اور سمیں دو ایلیمنٹ دو چیزوں کا تڑکا اور مار رہا ہوں تو تین کیٹیگری میں میرے راگ ڈیوائٹ ہوتے ہیں ایک تو ایک کومل رے تھا والے راگ ایسے راگ جس میں کومل رے اور کومل دھر لگ رہے ہیں اس کو کہتا ہوں کہ سندھی پرکاش راگ جیسے راگ بہراب راگ پوروی اب بہراب یاد کرو رے اور دھا کومل اگر آپ نے لیکچر نہیں دیکھا تو جرور دیکھیں گے لیکچر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 3 اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے لیکچر نمبر 3 کومپلیکس سکیلز میں آپ کو پوروی مل جائے گا اس میں رے کومل اور دھا کومل ہوتا ہے تو یہ سندھی پرکاش ہے سندھی پرکاش کیا آتا ہے وہ سمجھ لیجیتے ہیں ایسا ٹائم ایسا ٹائم نا جہاں دن ہو نا رات ہو اس سے ڈانھ ٹائم ہوتا ہے سوبے 4 بجے آپ اٹھئے نہ دن ہے نہ رات ہے ایسا ٹائم جہاں پھر دن اور رات مل رہے ہو تو ایسا ٹائم کب آتا ہے یا تو سورڈ اڈھے کے ٹائم میں آتا ہے یا سورڈ رست کے ٹائم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سندھی پرکاش دو ٹائمcot رہیک ہے سورڈ اڈھے ہوتا ہے اور سائن کالین سندھی پرکاش جب سورہ رست ہوتا ہے تو جو راگیں اس ٹائم پہ گئی جاتی وہ میری صندی پرکاش راگ ہوتی ہیں اب یہ کونسی ہیں یہ کومل رے اور کومل دھا والی راگیں ہیں کچھ سمجھیں گے اے واپس ہوتا آرام سو سمجھے گا ہمارے خاتھ کنڈے جی نے تین کٹیگریز بتائی ہیں ٹائم اور سوروں کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک تو کومل رے دھا والے راگ شد رے دھا والے راگ اور کومل گانی والے راگ پہلی کٹیگری سمجھا رہا ہوں کومل رے اور کومل دھا ان کو کہتے ہیں صندی پرکاش راگ ار تھا جو صندی پرکاش کے ٹائم میں کئی جائیں پھریا رہا ہے اب اس میں انسامپل میں آپ کو دیتا ہوں راگ بہرب کا آپ دیکھیں آپ کی چیتنا کو جگہ رہا ہے سمجھا رہا ہے یہ ہے صبح کی کانے جانے والے راگ صندی پرکاش راگ نہ دن ہو نہ را تو ایسے ٹائم پہ گئے جائیں گے یہ راگ اس کو کہتا ہوں میں صندی پرکاش راگ تو بھات کنٹی جی نے بتایا ہے کہ صبح چار بجے سے لے کے صبح سات بجے تک کومل رے دھا والے راگ گئے جائیں گے اب اسی کو شام کو شام پہ بھی اپلائے کر دو سائیں کالین ہو جائے دا شام کو چار بجے سے یا پھر مطلب آفٹرنون 4 پی ایم تو کہو سائن پی ایم کی بنیگ کی تو یہ میرے ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کومل رے دھا والے کے راگ کے لیے اب کوم میرے دھا والے کی بعد شتھ رہ دھا والے راک آجاتے ہیں شتھ رہ دھا میں جائیں گے بلاوالکل ياڑا اور خماج جس میں دیکھ لیک شتھ رہ اور دھا لگ رہے ہیں تو کومھل رہ دھا والے راہ ہوگی ہیں بعد کون سے راک جائیں گے شتھ رہ کا دھا والے راک اس کے بعد جس میں آپ کی کون سے راگ آجیں گے آسامری کے آجیں گے آپ کے کافی کے آجیں گے توڑی آجیں گے اور بہر بھی آجیں گے تو یہ کومل کر اور نیم آجیں راگ تین نشت آپ تو سمجھے تین میری broad categories تیم اور سورو کے اقوردگ پہلے کومل ریدھا آجیں راگ پھر شد ریدھا آجیں راگ پھر کومل گھرنی بننے دن کومل ریدھا ہمیں بہرہ آجائے گا پور بھی آجائے گا اور مارگ آجائے گا کومل رے ہونا ضروری ہے رے کا کومل ہونا ضروری ہے پھر دوسرا شد ریدھا اس میں آجیں گے میرا بلاول خماج اور کلیان ٹھیک ہے اور پھر کومل گا اور نیم اس میں آجائے گا سابری بہر بھی توڑی اور کافی یہ چار آجیں گے آپ کے تو یہ تین کینٹیگریز بتائیں گے تو میں نے آپ کو بتایا تا ٹائم کی بہت امپورٹنس ہے اگر راگ کو اس کے نشٹیٹ ٹائم پہ گاؤ گے درباری کو مدھیہ راتری میں گاؤ گے تو اچھی لگے گی کلیان کو شام کو گاؤ گے چھے سے نو تب زیادہ اچھی لگے گی توڑی صبح گاؤ گے بہراب کی پرکار صبح گاؤ گے تو اچھے لگیں گے تو اس کے انسار تین کیٹیگریز دے رکھی ہیں سابر تو کومل ریدھا کی کیا ٹائم دیئے صبح چار سے ساتھ پھر شد ریدھا کی ٹائم کیا دیئے صبح ساتھ سے دس پھر کومل گاؤڑنی کی ٹائم کیا دیئے دس سے چار کلیر ہے اب یہ چیز شام کو کلائے کر دو پھر شام چالی ہو جائے گی میری پھر چار سے ساتھ کومل ریدھا سائیں کالین کومل ریدھا ٹھیک ہے پھر ساتھ سے دس سائیں کالین شد ریدھا کلیر ہے پھر دس سے صبح چار بجے تک سائیں کالین کومل گانی ختم بات ایسے چوئس گھنٹے ہو گئے میرے کلیر ہے سامجھ پھر بھی نہیں آئے تو بلکل ٹینشن مت لے جب راکھ سے کہوں گا اور کلیر کر دوں گا ابھی تین براڈ کٹیگریز آپ نے سامجھ اس کے بعد میں نے بتایا مدھیم بہت محتوپونڈ سور ہے اس کو کہتے ادھو درشک سور کیوں؟ اب دیکھو آپ سارے گا اور پادھانی اس کے بیچ میں کون سا سور آ رہا ہے سارے گا اور پادھانی بیچ میں کون سا سور آ رہا ہے مام تب ہی تو کہتا ہوں مدھیم سب تک کے بیچ میں ہوتا ہے اب یہ ادھو درشک سور کیوں کہلاتا ہے صاحب کیونکہ یہ ٹائم ڈیسائیڈ کرنے میں بہت مدد کرتا ہے کیوں؟ اکتی برما ہے سارے گا ماں سارے گا ماں یہ شد مدھیاں سارے گا ماں سارے گا ماں اب تی برما ہے وہ شام کو زیادہ کھلتا ہے اس لئے آپ دیکھو کلیاں اور اس کے ٹائپس ہیں جیسے شد کلیاں سرس وطی، بھوپ کلیاں جیت کلیاں یہ شام کو زیادہ کہہ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تی برما لگ رہا ہے تی برما شام کو زیادہ کھلتا ہے آپ تی برما صوبے لگو اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا جتنا شام کو کرے گا لیکن شد مدیم صوبے زیادہ کھلتا ہے آپ دیکھو آپ بہراب بہراب میں ماں شد ہے میں نے بہراب میں دو بکریت سور بتائے آپ کو کومن رے اور کومن دا سارے گا یا پھر آپ توڑی لیجئے دن کا دوسرا پہر اس کا ٹائم ہے سارے گا گاہر سارے گاہر یا پھر بہراب سارے گاہر 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 تھا پاہر 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 گاہر گاہر یہ صوبے زیادہ کھل رہا ہے اور تی برمہ آپ لیجئے وہ شام کو جاتا کیلئے اس قرآن سے میرا ایک پرنسپل کا گنگ ہے ایٹھ پرنسپل کا کہتا ہے کہ مدھیم مدوکون سور ہے عدو درشک سور ہے کہا جاتا ہے کیونکہ دن رات کے سمیں کا نردھارن کرتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ صرف یہ دھیان لکھئے شد مدھیم صوبے تی برمدھیم شام کو ختم کلیر ہے اس لئے اس کو عدو درشک سور کہتا ہے اگر کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہوتا آپ یہ چیز دھیان مکھ لیجئے آپ کو چیز آپ کو مطلب میں مان لوں گا آپ کو سمجھ آگیا کہ شد مدھیم مطلب صوبے زیادہ کھلتا ہے تی برمدھیم شام کو زیادہ کھلتا ہے کلیر ہے اس لئے اس کو عدو درشک سور کہتا ہے مدھیم کو پھر میں آجاتا ہوں نائن سب سے امپورٹنٹ پرنسپل کسی بھی راگ میں مہت دھیان سے سنیکھہ کسی بھی راگ میں ماں اور پا بھئیا بہلا دھیان سے سنیکھہ کسی بھی راگ میں ماں اور پا ایک ساتھ برجیت نہیں ہو سکتے اب آپ میں کر کے بتاتا ہوں آپ کو مطلب ماں اور پا کبھی بھی اگنورٹ نہیں ہوں گے پا کو ایک ساتھ برجیت نہیں کروں گا یہ تو اگر کر دوں تو حال کیا ہوگا سارے گا دھانی سانی دھان گرے سان بولو کہ یہ کیا ہویا تو سمجھ آیا ماں اور پا ایک ساتھ برجیت نہیں کریں گے اگر اب ایسا ایک راگ ہے سب ایک بندے نے اب دیماغ لگا لیا داگر بندو اپنے نام سنو گا دروپت گانے کے انہوں نے ایک راگ بنا دی راگ عدبوت کلیان راگ کیا بنائی ماں اور پا کو برجیت کر کے بنا دی سانے گا دھانی سانی دھانے یہ ایکسپشن ہے اس کا سمجھ آ رہا ہے تو میں آپ کو راگ کراؤں گا دیکھنا آپ کو ایک راگ کراؤں گا پوریا اس میں نہ پا لگتا ہے نہ ماں لگتا ہے لیکن تیو روما جرور لگتا ہے تو بھائیہ اگر ماں نہیں ہے تو اس کا دوسرا روپ تیو روما ہے بھو پالی لے لو آپ ساتھے کا پا پا لگ رہا ہے اچھے تھے تو ماں اور پا یہ بہت امپورٹنٹس ہو رہے ہیں آپ کو آگے اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی آپ کی گمبیرتا پڑھانے میں بہت امپورٹنٹس ہو رہتے ہیں ماں تو درشق سور ہوتا ہی ہے پانچم کی اپنی امپورٹنس ہے کھمائی ستھاٹ کے راگ ہے بہت سارے راگ سور ہیں تو ساں ماں پا یہ تین سب سے امپورٹنٹس ہو رہے ہیں ماں اور پا ایک ساتھ ورجت نہیں ہو سکتے دستہ پرنسپل اب یہ تو آپ جانتے ہوں کہ بھائیہ بھائیہ نو کسی بھی راگ میں ساں ورجت نہیں ہو سکتا ہے اب یہ تو ساں کیا ہے ساں تو سب سے بڑا راج ہے راگ روپی کوئی بھی راگ لے لیجئے ساں ورجت کریں گے اے بی سی ڈی کی منہ جس پر اگر انگلیش پوسیبل نہیں ہے ویسے ساں کے بینہ سنگیت پوسیبل نہیں ہے ہمارا میوزک کیا ہے میلوڈی پردان میوزک ہے ہمارا وہ کبھی بھی ساں سے ریلیشن کبھی نہیں چھوڑتا ہے اگزامبل دیتا ہوں آپ کو سمجھے گا دیان سے ایک راگ ہے راگ بھیم پلاسی اس کے ثرو سمجھاتا ہوں میں اب اس کا وادی سور کے ہے راجہ سور کے ہے مام لیکن الٹیمیٹلی لوٹ کے تو ساں پہ ہی آو گیا ساں پہ مانگا مانگا ساں پہ نیساں پہ مانگا 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 ساں پہ مانگا ساں پہ مانگا ساں پہ مانگا ساں پہ مانگا مانگا ساں ساں سے کبھی بھی ریلیشن ہمارا میوزک نہیں چھوڑتا اور یہی کاران ہے کہ ہمارے میوزک میں کونسنٹریشن پاور بڑتی ہے کیوں کیونکہ ساں ایک ستھڑتا ہے ابھی ساں الٹیمیٹلی تو میں ساں پہ ہی آرہا ہوں موڑ کے ساں پہ میں برجت کر دوں گا تو میرا بیس ہی ختم ہو جائے گا سمجھ آرہی آپ کو اس کاران سے کسی بھی راگ میں ساں برجت نہیں ہو سکتا یہ میرا دس باہ پرنسیپل ہے آجاتا ہوں میں اپنے گیاروے پرنسیپل پہ پھٹا پھٹا پور براگوں کی بھیششتہ آرہو میں زیادہ کھلتی ہے اور کتر راگوں کی بھیششتہ آرہو میں زیادہ کھلتی ہے دیان سے سنیدہ اب پور براگ کیوں ہوتے ہیں جن کا وادی سفر میرا پور میں ہو جیسے اب پوروانگ پورشن کونسا ہے بھئی میرا سارے کامہ اب میرا وادی سفر مان لو رے اب تو وہ راگ میرا آرہو میں زیادہ کھلے گا آپ سمجھئے گا اب بھائیوں بہنوں پر ٹیکنیکل پرابلم کی اس کے فائدہ بھی اور کچھ نقصان بھی آپ جہلئے دھیان سے سمجھئے گا ری جیسا جیل کام ری سا داری سا ری باتی ہے ری پوروان انکہ ہے ری پورو میں ہے نا میرا پورو میں تو اس کی جو کھلاوٹ ہے جس پشٹ کہاں سے ہو رہا ہے آ رو میں سا داری سا داری سا اب میں کیا کہہ رہا ہوں اترانگ پردھان جو راگے ہوتی ہے مطلب جس کا وادی سور اترانگ میں ہو وہ اب رو میں جانا کلتا ہے بہت امپورٹنٹ پرنسیپ ہے سارے امپورٹنٹ پرنسیپ ہے ہی ہیں یہ پرنٹیکل ہی سارے اپلائے ہوں گے اب ایک راگ سے کاؤں گا اہلین بلاول کا ایزامل دے رہا ہوں گا سارے اپلائے پرنٹیک سارے اپلائے پرنسیپا یہ مامرین اہلین بلاول کا انگ ہے یہ سپسٹ کیسے ہو رہا ہے؟ عربوں میں جب میں اتر رہا ہوں تو سپسٹ ہو رہا ہے سارے اپلالوں کے ہوتیو وہ عبروں میں جاتا کرتی ہے یہ بیسک پرنسپل ہے لیکن اس کا ایکسپشن بھی ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب گمبیر پرکرتی کی جو راگیں ہیں اس میں سا ماں اور پاہ میں نے آپ کو پہلے لدائی ہے تین سور بہت امپورٹنٹ ہے سا ماں اور پاہ کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے گمبیر پرکرتی کی راگوں میں اب ایک راگ کون کلی سا سا رے ماں پا ماں پا ماں رے ماں رے سا سا دھائے سا رے ماں ماں پا ماں پا ماں پا ماں رے ماں پا ماں رے ماں رے سا مطلب کسی بھی راگ میں اگر سا ماں اور پاہ تینوں میرے تو یہ کمبیر تا پڑھائیں گی یہ آپ دھیان بکھئے ایک راگ ہے راگ پروی شنکر جی کی بنائی بھی راگ ہے کونسی راگ بیرانی بھی رہ سا ماں پا نی پا مر ماں پا مر ماں ماں پا نی پا نی سا نی پا ماں پا مر سا سی بیر پرکرتی کی راگوں میں سا ماں اور پا کا مشیش تھان ہے ٹھیک ہے کومل رے اور کومل آپ میں نے کیا بتا تھا ہر راگ میں پٹیکولر بیوٹی ہوتی ہے جو اس کو بتاتی ہے جو جو راگ کی رس کا نرمان کرتی ہے اب جیسے کومل رے اور کومل دھا یہ کمبیر پرکرتی کے راگ ہیں تو ان میں کارونتا ہوگی شد رے اور دھا چنجل پرکرتی تو ان میں شنگارکتا ہوگی کومل گار کومل نی ان میں کیا ہوگی دیکھیں آپ رودرت اور بیانتتا اب جب میں راگ کروں گا اس سے آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک ہے نا رودر رس اور یہ رس کی نشپتی ابھی آپ رفلی جان لیجئے آپ چیزوں کو کہ ہاں اگر کومل رے اور دھا ہے تو اس میں کیا ہوگا کرونٹرس اور شانترس ہوگا رے دھا شت ہوں گے تو اس میں شنگار رس ہوگا گاہ نہیں کومل ہوں گے تو روتر رس اور بیانتا کرس ہوں گا اس میں اب بہت ایمپورٹنٹ ایک کونسٹ پتا رہا ہوں گا پرمیل پرویشک راگ ایک تھاڑ سے دوسرے تھاڑ کی راگ میں جانتی ہے جو راگ اس کو کہتے ہیں پرمیل پرویشک راگ اب ایسے بھی راگ ہیں صاحب ہمارے انڈین کلاسیکل میوزک میں ایسے بھی راگ ہیں جس میں دو مطلب دو دو ماؤں دو دو ماؤں کی مطلب اس میں کیریکٹر سٹکس آ رہے ہیں ایسے مان لی جا ایسے بھی ہیں ہمارے راگ ایسے بھی ہمارے انڈین کلاسیکل میوزک میں راگ ہیں جو دو تھاڑ کی جس میں کیریکٹر سٹکس دکھ رہی ہیں ہمیں اب ایک راگ ہے راگ ملتانی ساگا ماؤں پا ساگا ماؤں پا ماؤں 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 ساگا آپ دیکھیں اس میں گھو کومل ہے گھ کومل ہے تو یہ تیسری کٹیگری میں چلا گیا میں نے آپ کو تین کٹیگری بتائی ہے ویڈیو ریپیٹ کر کے دیکھئے گا تین کٹیگری بتائی ہے میں نے ایک تو کومل ریدھا ایک شد ریدھا اور ایک کومل گانی اب ملتانی میں کومل گھ بھی لگ رہا ہے اور کومل ریدھا بھی لگ رہا ہے تو یہ راگ کومل ریدھا سے کومل گانی والے ہاتھ میں پرویش کرے گی ساگا پا ماں گا ماں گر ساگ گا ماں پا نی دھا اب دھا بھی کومل ہے گا ماں پا نی دھا پا ماں گا ماں گر ساگ آپ تو سمپل ایک چیز جان رکھئے ایسی راگ جو ایک تھاٹ سے دوسرے تھاٹ میں پرویش کرنے کی جس میں قولیٹی ہو جیسے ایک راگ ہوگے ملتانی اس میں کومل ریدھا بھی ہے تو کومل ریدھا والی کٹیگری میں بھی رہی گی ہے اور اس میں گا بھی کومل ہے تو گانی والی کٹیگری میں بھی رہی گی تو کومل ریدھا سے کومل گانی میں یہ چلی جائے گی اب کیسے جائے گی بجن میں آپ کو ایک راگ مالا سکھاؤں گا یا پھر آپ کو ایسی راگ کانی ہے جو آپ ایک تو ایک کٹیگری میں کہا رہے ہو جیسے کومل ریدھا کومل ریدھا میں آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کہا رہے ہو جیسے مالا بھی رف اب بھی رف کے بعد آپ کو کس میں پرویش کرنا ہے کومل گانی میں تو ایک بریج بریج کا کام کونسی راگ کرے گی وہ آپ ملتانی کرے گی کیونکہ اس میں دونوں تھاٹ کے سور لگتے ہیں کومل ریدھا مطلب دونوں کٹیگری کے سور اس میں لگ رہے ہیں کومل ریدھا بھی لگ رہے ہیں اور گرنی بھی لگ رہا ہے اور جب پرینٹیکل ہی بتاؤں گا تو آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی تھوڑا ٹیکنیکل ٹاپک ہے آپ کو آئے گا سمجھ دھیرے دھیر آئے گا ابھی صرف آپ یہ سمجھ لیجئے ایسی راہ جس میں دو تھاٹ کے کریکٹرسٹکس ہوں وہ پرمیل پرمیشک راگ کلاتی ہے اس کا ایکزامپل چاہ جیوانتی راگ ملتانی اور راگ ماربار یہ تین آپ نوٹ کر لیجئے ٹھیک ہے پلیز جو میں بول رہا ہوں اس کو آپ نوٹ بھی کرا کریے تب ہی میری میند صفحہ لوں گی پلیز پھر میرا ایک پرنسیپل کون سا آگیا جاست پرنسیپل کہ ایک راگ کے دو سور کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آسکتے میل سے ہی سمجھ لوں نا میل کیا ہو گیا تھاٹ پر مطلب دوسرا تو ایک تھاٹ سے جو دوسرے تھاٹ میں جائے وہ میرا پرمیل پربیشک راگ ہوتا ہے اب کچھ راگز ہیں اسے جو پرمیل پربیشک ہیں پندرہ پندرہ بھا پرنسیپل بہت امپورٹنٹ ایک سور کے دو روپ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آسکتے ہیں ہمارے انٹین کلاسیکل میں اس کا بھی ایکسپشن ہے اب آپ سمجھے گا ایک سور کے دو روپ کیا ہو گیا ہے جیسے گاو اور گاو ایک سور کے دو روپ کیا ہو گیا ہے ایک تو شد اور کومل یہ ایک ساتھ کبھی نہیں آئیں گے اپنے نورت انٹین کلاسیکل میوزک میں ساؤت میں تو چلتا ہے ساؤت میں آسکتے ہیں ایک سور کے دو روپ ایک ساتھ آسکتے ہیں لیکن اپنے نورت انٹین کلاسیکل میں یہ نہیں ہے اب اس کا بھی ایکسپشن ہے راگ للت ماماں گا ماماں گا یوز ہو جاتا ہے ایک ہی راگ ہے راگ للت اور للت سے بننے والے راگ جیسے راگ پنچم اس میں بھی یہ چیز یوز ہو جاتی ہے لیکن اور راگوں میں یہ نہیں ہوتا تو کومل شدگا کے بعد کوملگا کبھی بھی نہیں آئے گا اگر ہے جو دھیان سے سنیے گا دونوں گو کا ساتھ یوز کر دیا میں نے یہ بیوٹی کے لئے کبھی کبھار یوز ہو سکتا ہے لیکن راگ ایسی نہیں ہوگی جس میں ایک ہی سور کے دو روپ لگ جائیں ایک ساتھ اس کا ایک ہی ایک سرکشن ہے راگ للت یہ میرا پندرہ با پرنسپل ہے تو پہلے پرنسپل کیا دیکھا میں نے ہندوستانی سنگیت کا بیس کے ہے تھاٹ بلابل دوسرا میں نے کیا دیکھا پانچ سور سے کم کا راگ نہیں ہو سکتا ساتھ سے زیادہ کا راگ نہیں ہو سکتا تیسرا پرنسپل کیا بتایا راگ للکشن راگ کے لکشن ہوتے ہیں کتے لکشن ہے دس لکشن ہے وہ میں نے لیکچر 5 بتا دی اچھے سے دیکھ لینا چوتھا پرنسپل وادی سمبادی وادی اور سمبادی میں کم سے کم تین زیادہ سا زیادہ جار سور کا گیپ ہوتا ہے پھر پانچ سوہ بتایا وادی سور اگر اترانگ میں تو سمبادی پوروانگ میں وادی پوروانگ میں تو سمبادی اترانگ میں باتا میری بات چھٹا راگ کی سندر تھا بڑھانے کے لیے کبھی کبھار ویبادی سور کا بریوگ ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتا ہوں پرنسپل آف ایس کو کیا کہتا ہوں پرنسپل آف کانٹرڈکشن سندر تھا بڑھانے کے لیے ساتھ پوٹ کا ایک انسان آپ کو دیکھ جائے بھیڑ میں چلتا آپ بولوگے ساتھ پوٹ ایک بار تو آپ کا اٹریکشن کرے گا ایسے ہی جو سور راگ میں لگ نہیں رہا لیکن پھر بھی میں لگا رہا ہوں جب سور لگی نہیں رہا پھر بھی لگا رہا ہوں کیوں بیوٹی اس کو بیوٹی ایڈ کرنے کے لیے تو یہ allowed ہے کبھی کبھا ہے ٹھیک ہے یہ میرا چھٹا پرنسپل ساتھ پا تین برگوں میں میرے راگ ڈیوائیڈڈ ہو گئے کومل ریدہ شد ریدہ اور کومل گھانی کومل ریدہ والے راگ کیا ہوتے ہیں سندی پرکاش راگ جو سندی پرکاش کے ٹائم میں دائے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد کونسی راگ کا ٹائم ہوتا ہے شد ریدہ اس کے بعد کومل گھانی والے کا راگ کا ٹائم ہوتا ہے پھر میں نے آٹھ بہا پرنسپل پتایا کہ مدھیم سوال ٹائم دیسائیڈ کرتا ہے تی برما شام کو زیادہ کھلتا ہے شد مہ صبح زیادہ کھلتا ہے نو بہا میں نے پرنسپل پتایا ماں اور پا موڈی جی موڈی جی سٹائل میں دیکھتی ہے اتران کی وشیشتہ عبروں میں دیکھتی ہے بارہ پرنسپل کیا بتایا کمبیر پرکرتک اتران میں سام اور پا وشیش مہتو رکھتے ہیں تیروا پرنسپل بتایا ریدھا کومل ہو تو وہ کرون رس کی اتپتی کرتے ہیں ریدھا اگر شد شرگار رس گھ ویر رس اور بھیانک رس گھ اور نیم کومل جہاں پہ وہ ویر رس اور بیانک رس کی بطبتی کریں گے ایک تھاٹ سے دوسرے تھاٹ میں جو جائے راگ اس کو پرمیل پربیش گراب کہتے ہیں جس میں دو تھاٹ دو سکیل یا پھر دو دس پتا بتائیں دس ماہیں بتائیں جس میں دو ماہوں کی کریکٹرسٹک پرمیل پربیش گراب ہو جاتی ہے اور پندروہ تو اتنا ایزی سا کہ بھئی ایک سور کے دو روک کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آسکتے یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا تو I hope you are enjoying your quantime جیوید کا مکھے اردیش کا آنند آنند لیجیے ایک ایک چیز آپ کو میں clear کروں گا یہاں پہ سمائنیاری چنتہ مت اور الگ لیکچر لگا دوں گا اسی ٹاپک کے لئے لیکن میرا مین مکھے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں بھائی ایسا کیوں ریپ آگیا کیا کیا آگیا ریمکس کرے جا رہے ہیں ایسا ایسا کرنے میوزک کیوں بھائی اپنا جو اتنا میوزک اتنا پویتر پویتر کو بھولتے جا رہے ہو آتما پہ دھیان نہیں دیتے اس کی شریر پہ دھیان دے رہے ہو آتما کیا شریر کیا یہ جو لائٹ گاتے جو ریپنگ کرتے روحیت کٹاری آمیوزک اکیڈمی لائٹ کر لیجیگا اور یہ ویڈیو شیئر کر دیجیگا یوٹیوب چینل پلیز میرا پرموٹ کر دیجیے روحیت کٹاری آن یوٹیوب ستب آپ کو آگے پرموٹ کرنے آپ ہی کے لیے آگے لوگ جو جڑیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا وہ بھی سیتھیں گے میری بھی ایک سیوہ بڑھے گی تو چینل کو جرور پرموٹ کیجے گا جی سنگیت جی بھارت